موسیقی نحمدہ نصلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ اور اس دفعہ چونکہ ایک پی ایسل کا دور دور ہے تو اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انجوائیمنٹ کا محول ہے ہمارے ہاں اور پی ایسل شروع ہو گیا ہے اور ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا انوائرمنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا امن و امان بحال ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ پی ایسل جیسی اور دوسری ایکٹیوٹیز اور ٹیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کی جانی سی جو کہ میرا خیال ہے ناظرانداز کی جا رہی ہے مسلسل وہ بیسک چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہیں وہ ہے کہ جی قائد و ضوابط کسی بھی کام کو لے کر یا کسی بھی طرح سے ابھی پی ایسل چل رہا ہے ایک اچھا انوائرمنٹ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہونے والی جتنی ادر ایکٹیوٹیز ہیں ان پر اس کا کیا اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کو اکاؤنٹ بیلیٹی کیسے کی جا رہی ہے اس کو جج کیسے کیا جا رہا ہے اور اس کا بینفیٹ الٹی میٹلی پاکستانی قوم تک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اصل ایشو یہ ہے پی ایسل لاسٹ یئر بھی چند میچز ہوئے تھے اس سے لاسٹ یئر بھی چند میچز ہوئے تھے لاسٹ ہاف تھا اس دفعہ پورا پی ایسل ایک سب سے بڑی اور خوشائن بات ہے جس کے لیے میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی ایچنسی ہیں اور جتنے بھی ہمارے پولیس اور دوسرے ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں پولیٹکشنز ہیں ہم سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں پاکستانی قوم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ایک اچھا انوائرمنٹ کریئٹ کی ہے ایک اچھی سوزائٹی کو سامنے لائے آگیا کہ ہم ایک سوفٹ ایمیج والے لوگ ہیں ہم لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم بلکہ ایک پورا من طریقے کے ساتھ اور ایک اچھے اور سلجے ہوئے انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی قوم کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایس سے ایک یہ ایمیج ہمارا سامنے آیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اسے میں نے بات کی اس کا ایمپیکٹ ہماری قوم پر کیسے آ رہا ہے اور ہم اس کا رییکٹ کیسے کر رہا ہے بینگ اک نیشن ہمارا رییکشن اس کے اوپر کیسے ہے فیلحال جو پی ایس ایل ہے اس سے کچھ تحفظات ہونا یا ڈس ایگریمنٹ ہونا یا اس کے اندر جو انوائرمنٹ ہونا یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے وہ پولٹیکلی یا ایک سوشلی طور پر بندے کا ہوتا ہے سب کی ایک نیچر ہوتی ہے لیکن پوزیٹیو وی میں پی ایس ایل ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ضرور کر رہا ہے اسے بینیفٹ کیوں نہیں لیے جا رہا ہے اور اس سے ہمارا جو ایمپیکٹ آنا چاہیے تھا سامنے وہ کیوں نہیں آ رہا اس کی ریزنز کیا ہیں تو جب میں نے نوٹ کیا اس میں پہلی چیز تو یہی کہ ہمارے سوشل میڈیا پر جتنے لوگ ہیں وہ اس کو کرکٹ کو کرکٹ کی حد تک دیکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو آویرنس نہیں کر رہے ہیں ایک مطلب ہماری سوسائٹی کو جو ایک رول ہے اس کو لے کر پی ایس ایل کو سکسیسفل بنانے میں اور ہماری جو قوم کا یا اس کے ساتھ جتنی بھی ایجنسیز ہیں پولیس کا ایڈمنسٹریشنز کا اس کو اپریشیٹ اس طریقے سے نہیں کیا جارہا جس طرح سے کیا جانا چاہیے جس طرح سے بتانا چاہیے ہماری نیشنز کی سپورٹ جس طرح سے ہونی چیز سوشل لائف میں چونکہ گرین پاسپورٹ کو جو رسپیکٹ دینی ہے وہ ایسے ہی کاموں نے دینی ہے کہنا کا مقصد یا بات کرنا یا مقصد اس سارے ٹاپک پر یہی ہے کہ جو ہمارے گرین پاسپورٹ کو اور جو ہماری قوم کو ایک اچھا ایمج دینے ہے وہ اسی طرح کے ایونٹس ان نے دینے ہے اس میں پی ایس ایل کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ایک بہت بڑا رول ہے اور وہی جو کردار ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں اس میں لاسٹ یر دس یر اور نیکسٹ یر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے مزید ترقی دے اسے اس کا بینفٹ اب لینا شروع کرنا چاہیے باقی کنٹریز میں جو ایک ہمارے ایمج جا رہا ہے وہاں پر جو سافٹ ایمج ہے ان کرکٹرز کو جو پاکستان میں آ رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جو ان کو انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے ان کو انٹرنیشنلی جا کر ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ پاکستانی قوم کیسا ان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں سکیورٹی والے سکیورٹی جنسز کیسا بیہیو کر رہے ہیں انڈمنیسٹریشن والے کیسا کر رہے ہیں پی ایسل والوں کا کیا کردار ہے پچھلے دنوں ایک ارتگل سٹار کے ساتھ تھوڑا سا مس ایک کونسپشن سارا سامنے آیا ایک سارا وہ معاملہ ہوا ایک کریٹ کیا گیا نیشنلی طور پر اور اس کو پھر انٹرنیشنلی ایکسپوز کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ نیشنلی طور پر اب اس چیز کو پوزیٹیو وے میں بجائے کہ دوسرے کی ٹانگ کیجئے ان پلیٹس کو تھرو ان ممالک کے ایکٹرز کو لایا جائے ایکٹرز کے تھرو ان لوگوں کو ان کھلاڑیوں کے تھرو ان لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی قوم ہے کیسی یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ اگلا سٹیپ نیکسٹ ون سٹیپ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اب ان کنٹریز کے ایکٹرز کو بھی انگیج کیا جائے مختلف طریقوں کے ساتھ جس طرح ارتگول کو انگیج کیا گیا ہے ہولی وڈ کے اور یا دوسرے ان کے ممالک کے ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں سوری تو اس طرح کے لوگوں کو بھی اب انگیج کیا جائے اور ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو ایکسس کیا جائے کہ وہ اب آپ کی انڈسٹری کو اور آپ ان کی انڈسٹری کو انگیج کریں نیکسٹ ایپ آئی تنگ کہ یہ ہونا چاہی ہے پی ایس ایل میں بھی انٹرنیشنل سٹارز کو بولایا جائیں اور پی ایس ایل سے مطلب پاکستانی تو مل رہے ہیں ان کو سٹارز برینڈ برینڈ یا ایمبیزڈر کہہ لیں کہ وہ ورکنگ میں ہیں لیکن آئی تنگ کہ اسٹیلیا نہ ہو ساؤتھ افریقان ہو یا اسی طرح انگلینڈ کے ہوں اور اسی طرح کہہ کہتے ہیں اپنا نیوزیلینڈ سے بولایا جائیں سر لنکان آرٹسٹ آئیں ان کو بھی اپنا کلچر پرموٹ کرنے کا ایک طرح سے یہاں پر یا چیزیں پرموٹ کرنے کا ایک پرموشن کرنے کا ذریعہ بنے گا سیم ایس ایس ان کو پاکستانی کلچر اور پاکستانی جتنی پروڈیکٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بینیفٹ دے سکتی ہیں میرا خیال یا میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ اب اس چیز کے اوپر ان کو سٹیپ اٹھانا چاہیے ماشاءاللہ پی ایس ایس سکسیسفول ہو چکا ہے ایک برینڈ بن چکا ہے تو اس برینڈ سے اب دوسری جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہیں یا لوگ ہیں یا ہماری ثقافت ہے اس کو اٹینج کر کر آگے پرموٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ہی چیز چل رہی ہے اب اپنی ساری پروڈکٹس کو اپنی ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ وہ ان ممالک میں جا کے اس چیز کو پرموٹ کریں کہ پاکستان میں جناب یہ چیز اس پائے پر پائی جاتی ہے لوگ اس طریقے سے ہیں وہاں پر ٹیلنٹ اس اس قسم کا پائے جاتا ہے آئی تینک اس کو لنک اپ کیا جائے صرف پی ایس ایل کو کرکٹ کی حد تک اور کرکٹ تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو پیور بزنس لیول پر بھی لے کر آیا جائے میں امران خان کے ایک ایک اچھ چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹس کرکٹ ختم کی اس کو صرف اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کہ پلیئر ہے یا کہ ٹیلنٹڈ بند ہے اس کو اکنومکلی سٹرونگ ہونا پڑے گا تب جا کر وہ اپنا ٹیلنٹ شو کرے گا وہ پیسے کمانے کے دن میں لگا رہے گا تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا تو خان صاحب کو جائے ایک پروپر پلین اسی طرح ایکنومک جو ڈیویلپرز ہیں ان کو پروپر پلین دینا چاہیے کہ پی ایس ایک برینڈ بن گیا ہے اب اس برینڈ کو انٹرنیشنلی مختلف ذاویوں سے اس کے اوپر برک کیا جانا چاہیے تو یہ میری تجویز ہے اور اس تجویز کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آگے میں پرموٹ کروں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا اور اپنے ویور سے بھی کہوں گا کہ اسی جو پلین ہے اس کو دوسرے ایکنومکلی طور پر اور جتنے انڈسٹریل ہمارے لوگ ہیں ان کو میری باتوں کو پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کو اس چیز کے طور پر انگیج کریں اس کو آگے بڑھائیں اس کو لے کر چلیں اور اس برینڈ کو یوٹلائز کیا جائے نہ کہ اس برینڈ کو اس حد پر روکر اور ختم کر دیا جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ برینڈ بڑھے گا اور اس برینڈ میں لوگوں کی دلچس بھی زیادہ آئے گی صرف کرکٹ پرموٹ نہیں ہو گیا آپ کا ایکریکلچر پرموٹ ہو جائے گا آپ کا انڈسٹریل زون پرموٹ ہو جائے گا تو جو دوسرے لوگ ہیں جس سے ریلیمنٹ لوگ ہیں ان کو پرموشن سے مل جائیں گے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری ایکانومی اور زیادہ سٹرانگ ہونی شروع ہو جائے گی اور انٹرنیشنل انویسٹر آنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ٹائلنڈ موجود ہے یا کمپنیاں لگانی چاہیے یا یہاں پر یوتھ موجود ہے اس کو یوٹلائز کرنے اور اس کو یوٹلائز کرنے کہ جو مواقع ہیں اس کے لئے ظاہری سی بات ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ انویسٹر ہی آپ کو پیسہ کر کے دے گا باہر کا یا پاکستانی تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ ایک پلیٹ فارم اچھا ہے اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے اور میری خواہش ہے کہ آپ میری اس پیغام کو آگے بڑھائیں سسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ یہ جو میرا میسیج ہے آئی تینک اس کو شیئر زیادہ کیا جانا چاہیے اس کو آگے اور ضرور بڑھانا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ملکہ نہ صرف سوفٹ امیج بلکہ اپنی پروڈکٹس اپنی ایگری کلچر اپنے انڈسٹریل لیول اور ہمارا ڈاکٹر انجینئر ان سب کو پرموٹ کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس برینڈ آگیا ہے بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمیں اس سے بھی فائدہ لینا چاہیے تھینکیو ویری مچ اور اپنی آراکت ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ